جو وہ ایلیگل کسٹرکشن کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے تو دونوں کے خلاف کریمنل ایکٹ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کریمنل پاٹسلیز ہونا چاہیے اس کے اوپر سزا ہونا چاہیے تو یہ چور کو سزا دینی پرے گیا اگر آپ جب تک چور کو سزا نہیں دوگے تو یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا بن نہیں ہوگا میٹروپولٹین شہر کے قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک آدمی گز جگہ پہ جا رہا ہے اور اداروں کو جو رسپونسویل ٹھہرانا چاہیے وہ ایک ہی آتھولٹی کے تحت کمال ان کنٹرول ہونا چاہیے اس کے لیے سے نہ ہونے کے لیے سے مسئلے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سوال کروں کہ جس طرح سے یہ آرڈیننس میں یہ بات واحضے طور پر کہی گئی ہے اور یہ ڈالا جاری ہے یہ شک ڈالی جاری ہے کہ جو بھی غیر قانونی تعمیرات کرے گا جو ملویس بیلڈرز ہیں اس پر جو مائنہ آئیت کیا جائے گا سوال ہی ہوگتا ہے کہ بیلڈر تو لے رہا ہے سترہ 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 بیلڈنگ بنا رہا ہے بیلڈنگ بن جاتی ہے پر ٹوٹ جاتا ہے فیصلہ آدانہ سے آ رہتا ہے مگر جو ادارے ایس آرڈیننس میں بھی جو بننے جا رہا ہے اس میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کے حوالے سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا جا رہا تو کیوں داروں کو بیوروکریسی کو کیوں بچایا جا رہا ہے داروں کو کیوں بچایا جا رہا ہے دیکھے پہلے تو میں لیان بھائی سے کچھ ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ بگھر پیپر دیکھیں اس کو ریجیکٹ کرنا بنتا نہیں ہے آپ پہلے پیپر دیکھیں جو سنگوربین نے بنایا ہے اور اس کو بیٹ کریں اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو اس کو آن کریں کیونکہ یہ جو ریگولائز کی پولیسی آنے جاری ہے وہ کسی فردہ وائد کے لیے نہیں آرہی وہ پبلک کے لیے آنے جاری ہے اسی شہر میں رہنے والوں لوگوں کے لیے آنے جاری ہے مقصد یہ ہے میں بابا سن لے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایلیگل کسٹرکشن اگر آپ کو روکنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کیسے روکنی ہے جنہوں نے بنایا اور جنہوں نے بنوایا دونوں کے خلاف کرنیل کیس مگر سن لیگل کسٹرکشن کرے دیکھو اس حملی میں یہ لوگ موجود ہیں یا وہ لوگ موجود ہیں ہم تو نہیں ہیں ہم بزنس میں کمیونٹی تو اس حملی میں نہیں ہیں لیگل کسٹرکشن کرنا ہے ان کا کام ہے مگر سن لیگل کسٹرکشن کر رہا ہے مینز جو ٹھیکہ دار مافیا وہ جو کروا رہا ہے مینز بلڈنگ گنٹور اٹھولٹی یہی ہے نا تو دونوں کے خلاف کریمل ایکٹ ہونا چاہیے اور اس کی اوپر کریمل پاستریر ہونی چاہیے اس کی اوپر سزا ہونا چاہیے جیسے ابھی میری ٹیبل سے کوئی اگر میرا ببائی چوری کر لیں اور اس کو اگر میں فائر کر رہا ہوں وہ پکرا جائے تو اس کی سزا ہے میرے خواہ سے ساتھ سال کتنی سزا ہے تین سال کی سزا ہے یہ چوری کے اوپر جو تھوڑی سی چوری ہے پچاسزہ لاکھ روپے کی تو اس کے اوپر تین سال کی سزا اگر کسی نے ایلیگل کسٹرکشن کر کے ایک فلور بنایا تو اس کی جیب پہ گیا دو کرو روپیا اس کے اوپر کتنی سزا آج تو کچھ بھی لیے آج تو اس کو بھی چوری ملے گئے نا وہ چوری ہے نا جس نے موبائل چوری کیا یا اس نے فلور بڑھایا بات تو برابر ہے نا وہ بھی چور ہے اور جس نے چوری کروائی وہ بھی چور ہے تو یہ چور کو سزا دینی پڑے گیا اگر آپ جب تک چور کو سزا نہیں دوگے تو یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا بننی ہوگا تیسرا یہاں کے ڈومیسائل کو اہمیت دو کراچی کے کراچی کے ڈومیسائل کو اہمیت دو بیسک پرابلم ہے یہ پارٹی بنی تھی اس مسئلے کے لیے بنی تھی لیکن اس کو آن نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر نہیں سر یہ تو بات آجا میں بلتا ہوں میں ان کے موٹوں کو باتا انہوں نے بنی تھی اس مسئلے کے اوپر لیکن اس کو آگے نہیں برایا انہوں نے یہاں کے ڈومیسائل کیا ویڈیو ہے زیرو کیا ایک بات دوسری بات آپ نے کی نسلہ کی نسلہ کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ ہونرمبل کورٹ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورا اس کو ریڈ نہیں کیا یا کوئی غلط ہو گیا اس کے اندر کورٹ کو واپس اس کو ریویو کرنا چاہیے اور لاجس بیج منع کے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ کہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے اگر کسی وجہ سے کسی وجہ سے غلط ہو جائے تو غلط ہوتا ہے جہاں آپ اتنے لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سوال کر دیتے یا آپ لوگ کے نعرے ہیں روٹی کپڑا مکان ہر پارٹی کا ملتا جدہ اینا رہا ہے امران کان کا نا رہا ہے میں پچاس لاکھ گھر بناوں گا تو اتنے سارے لوگوں کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں آپ اس کو جو ہے نا ٹوچر کرتے ہوئے مطلب یہ کہ آپ کسی کے گھر ٹوڑنا وہ منٹلی ٹوچر ہے اور بہت بہت ٹوچر ہے تو آپ ایسے کام کرنے کے لئے آپ کو اس میں لاجس بینج بنانی چاہیے اتنے لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے کراچی کے اوپر یہ میٹر لاجس بینج بنا کے اس کو ریڈ کرے میں تو کہتا ہوں پلات ٹو پلات ریڈ کرے ہر پروپرٹی کو ریڈ کرے تو اس میں کیا مشکل ہے رہانکز صاحب آپ گفت کو سن رہے ہیں ٹارکیٹ آپ ہو رہے ہیں ایمکیٹ ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے کراچی کے لئے کام کرنا تھا وہ نہیں کی ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اداروں کے خلاف کیوں اس ریگولائزیشن میں شک کیوں نہیں ڈالی جا رہی ہے اور آپ کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ جب تک شک نہیں پڑے ہم اس پر جواب نہیں دیں دیکھیں آج بھی کراچی کے لوگ بالخصوص اہمکیم سے ایک امید وابستہ رکھتے ہیں اس لئے اہمکیم سے توقعات ہیں کہ اہمکیم کو بولتے نہیں ہیں اور دوسری چیز یہ دیکھیں سیاسی عمل کا شاخصانہ ہے پاکستان اور تقریباً دو سو سالہ سیاسی جدو جہد کے بعد پاکستان کا وجود بنا ایٹین ففٹی سیون سے لے کر مسلمی کا قیام انیس سو چھ سے لے کر نائنٹین فورٹی سکس کے الیکشن اور اس کے بعد وہ نائنٹین فورٹی سیون پاکستان کا قیام مگر بدقسمت ہی کیا ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو کہ خود سیاسی جدو جہد کا نتیجہ ہے اس کے اندر اس انسٹیٹوشن کو اس کو اتنا متنفر کر دیا گیا خائف کر دیا گیا حراسہ کر دیا گیا کہ لوگ عمومی طور پر اور انگریز سامراج کا مسلط گندہ نظام ہی چل رہا ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن چاہے کوئی بھی بڑی بڑی پولٹیکل پارٹی ہو جس نے فیڈل میں راج کیا ہو اس نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے نشانہ بنایا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اہمکیم کا وجود اہمکیم خود استحصال کی پیدا بار ہے نہیں ہوتا استحصال ایوب خان صاحب کے دور میں ڈھائی ازار کھئی ازار سی ایس پی افسران کو فارغ نہیں کیا جاتا فاطمہesti سراب گوٹ کا حملہ نہیں ہوتا بیبار پورٹر پر حملے کا واقعیت نہیں ہوتے اہمکیم بھی نہیں منتی اہمکیم خود استحصال کی پیدا بار ہے کوئی شک نہیں اہمکیم سے shoot امیدیں میں سمجھتا ہوں تو بالکل ہے اہمکیم ہی ہے اگر کسی اور پارٹی کے لوگوں کو اتنا مارا جاتا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا پچھلا تجربہ اچھا نہیں رہا ہے اور اس لئے ہم شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی دورائیں نہیں اور میں تو اس حد تک کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں پہلے تو اس کو ایویلویٹ کر لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دیکھیں یہ تو ایویلویشن کی بات ہے کہ ایویلویٹ کریں ری اسسمنٹ کی طرف جائے سیلس اکاونٹی بلیٹی کی طرف جائے ایک دنوں میں صحیح کر رہے چیزوں کو اتنا پرولانگ کیوں کر رہے ہیں اور ری اسسمنٹ کی ضرورت ہے اور لوگوں کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ریجیٹ کر دیا تو اس پہ صرف ریفٹ کریٹ ہوگی اور اگر لارجر انٹرسٹ ہے اس کے ذریعے تو ہم اس کی طرف ہی جائیں گے اور اس کو فیور کریں گے چھیک ہے اچھا میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک میں ریان بھائی کی پارٹی کے پاس میں کافی جب ان کے وسیم اقتر صاحب میر تھے کراچی کے تو ان کے پاس ایک گزارش لے کے گیا تھا میں آباد کی طرف سے گیا تھا یہ جو چینج آف لینڈویس کی ایک پلیسی تھی نعمت اللہ صاحب کان صاحب نے دی تھی پھر مصطفیٰ کمال نے اس کو امپلیمنٹ کروائی تھی پوری تو اس پالیسی میں ایک فیس کا چپٹر تھا کہ اتنی اتنی فیس لی آئے گی میں شورٹ پہ بات کروں گا کیونکہ آپ کا پرگرام کا ٹائم کم ہے اس فیس کو اور پھر ای 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 پی جیو ماسٹر پلان یہ فیس کلیک کرتا تھا اُس کا موٹیف ہوتا تھا کہ ہم بیٹرمنٹ کرے گے اس ایریے کی جہاں پہ ہم چینج آف لینڈ یوز کرے گے تو وہ اس میں سے ٹھارٹی سیون پرسن جو ہے نا کیمشی کو ملنا تھا اور بیس پرسن واتر بورڈ کو ملنا تھا باقی ماسٹر پلان نے اپنے خرچوں کے لیے رکھنا تھا تو اُن کا یہ موٹیف تھا پھر اس کے بعد اس کے بھی پلس ہم سے فیس لیتے تھے سوسائیٹیز مکتلیف جہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا جو فارورڈنگ اٹھوٹی ہوتی ہوتی تھی وہ بھی اتنی پیسے لیتے تھے ہم سے ان کا بھی کام یہ تھا کہ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم بیٹرمنٹ کرے گی اس علاقے کی پھر بلڈنگ کنٹرول بھی لیتا تھا بیٹرمنٹ کے پیسے سنیں میری بات سنیں ان سبوں نے ہم سے مطلب بلڈر سے میری جیب سے پیسہ نہیں گیا میں اوپر پیسہ لگا میں نے ایلوٹی سے لیا پبلک سے پیسہ گیا نا یہ اربو ارپیہ کلیکٹ ہوا کہاں لگا کہیں نہیں لگا تو کہاں لگا آچھا میں گیا وصیبت سب کے پاس بھی اس کی شفارت کرنے کے لیے کہ سر یہ پیسہ آپ کلیکٹ کریں اور شرکوں پر لگائے تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں میں بات کر سکتا ہوں مجھے کون دے گا پیسے اس طرح کا عصاب ہے ان کا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو جو سمجھانے کا مقصد دے کہ یہ ایک پولیسی بنی لیکن اس پولیسی کو ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکے جو اس کا موٹیوب تھا کہ بھائی کس طریقے سے جہاں پہ بلنگ بنے گی تو اس علاقوں میں اس کی بیٹر بینڈ ہو نہیں ہے تو وہ فن کلیکٹ ہو ہے لیکن استعمال نہیں ہوا ہے اب اس کا الزام کس کے اوپر لگا کہ بلنے بلنگ بنا دی روڈ خواب کر دیا اللہ بھائی بلنے پیسے دے دی ہے ایر آپ کو آپ نے روڈ پر رہا تھا ہنڈیڈ پرسن یہی بات ہے دیکھیں چار حصوں میں جب چار جگاؤں پہ ان کو پیسے دینے پڑھ رہے نا تو اس میں آہ کینسی غالباً اس کو نہیں لے رہا تھا وارٹر ان سیورج بورڈ لے رہا تھا اس کا بیٹر منٹ چارجز اور بیٹر منٹ چارجز بامولی رقم آری تھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ جو جہاں پر پچاس روپے دینے تھے تو وارٹر بورڈ اپنے دو روپے کے لیے پچاس روپے کو قربان کر دیتا ہوا اس طرح کا معاملہ ہوگا جہاں تک بات بچی اس کی کہ دیکھیں میری جو انڈرسینڈنگ ہے کہ مجھے اس بارے میں معلومات ہیں جو میں لیکن میں انڈرسینڈ جو کرنا ہوں چیزوں کو آہ جو میں نے پریویس ایکسپیئنس آہ دیکھا اور آبزرف کیا اس میں یہ تھا کہ جس شہر کے میئر کو کچھرا اٹھانے اور کچھرا انڈیزگنیٹڈ جگہ پر بھیگنے کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کا اختیار نہ ہو ٹیکس نہ دینے والے کیونکہ دیکھیں کچھ ٹیکسز آتے ہیں جو کے لوکل گورنمنٹ کے انہیں ڈیوالف کیے تھے ڈی ایم سی اور کی ایم سیز کو جب آہ موسپلیٹیز کے ٹیکسز نہ ادا کرنے والے لوگوں کے خلاف موسپل مجسٹریٹ کی عدم موجودگی کی ویسے کاروائی کرنے کا اختیار نہ ہو تو بہت ساری چیزیں ریلکٹنٹلی آہ وڈراؤ کی گئی ہوں گی آہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈی لائبریشن اور نیگوسیشنز اور ڈائلوگ کے ذریعے ریزولیشن بھی طرف نہ لے جائے یہ بلکل غیر مناسب طرز حمل ہے کہ چار جگہوں پر آہ شہر میں کنسٹرکشن اور لیگل کنسٹرکشن کرنے والوں کو پیسہ دینے پڑے اور اداروں کو پیسہ دینے پڑے آہ تو میرا خیال ہے اس کو ونوڑنو آپریشن ہونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کنکلوجن یہ ہے کہ شہر کے میٹروپولٹین شہر کے قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک آثورٹی سنگل ہونی چاہیے ایک آدمی دس جگہ پہ جا رہا ہے اور اداروں کو جو 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 ریسپونسبل ٹھرانا چاہیے وہ ایک ہی آثورٹی کے تحت کمان انڈ کنٹرول ہونا چاہیے اس کی وجہ سے نہ ہونی کیسے مسئلہ مسائل آپ دیکھ رہے ہیں آج آج یہ تھوڑے سے پیسے نہیں دیں خالد بن ولی روڈ کی ایک کلکولیشن ہے میرے پاس خالد بہت خم خالد بن ولی روڈ کی کلکولیشن نے ڈائی سو کرو روڈ پیا پبلنگ نے دیا ہے ڈائی سو کرو روڈ پیا صرف خالد بن ولی روڈ پہ خرج کیا ہوا اچھا میں اس میں تھوڑا سا ریان بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ون ونڈو ایک آپریشن ہو اور ایک آثورٹی ہو لیکن بیٹر میں چارجز کے جہاں بات نکلی ہے تو میں ایم ڈی اے ملی ڈیویل میں آثورٹی ہے وہ ایک آثورٹی ہے ڈیویل پرس وہاں جب اپنا لی آؤٹ پاس کراتا ہے تو وہاں وہ چارجز دیتا ہے بیٹر میں چارجز دیتا ہے بیٹر میں چارجز کے بعد وہ اوڈی سیتا ہے آوٹر ڈیویلمنٹ چارجز وہ تو ایک آثورٹی ہے نا اس کو تو کسی کو پیسہ نہیں باتنا وہ جو بیٹر میں چارجز لیتا ہے پچھلے بیس سال سے ہماری سیکڑوں کے سڑک پہنچی جب کسی جگہ پر آپ سڑک نہیں پہنچائیں گے تو وہاں بیلڈر کیا کرے گا بیلڈر یہ کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا ایک جو بانڈری والے اس کا اندر وہ اپنا کام کر سکتا ہے لیکن جب تک آپ وہاں اس کو سیویل آکے آؤٹر نہیں دیں گے وہ کہاں لے جائے گا تو مین مسئلہ جو ہمارا ہے وہ ہے کرپشن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کرپشن ختم ہونی چاہیے اور آخر جملہ میں کہوں گا کہ جس شہر میں قبر بغیر پیسوں سے نہیں ملے اس شہر میں کرپشن کی آپ کیا بات کرتے ہیں تو کرپشن تو صحیح ہونا چاہیے بلکل کرپشن ختم نہیں ایک آخری سوال جس کا میں چاہوں گی کہ آپ تینوں جو شورٹ آنسر دے دیں کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد کئی سال و بعد وفاق اور سین حکومت جو سین حکومت جو آرڈیننس لاری ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی یہ مل کے یہ سیاسی جماعتیں مل کر یہ آرڈیننس پاس کر رہا پائے گی سین حکومت کا ساتھ دیں گی سب آپ کیا کہیں گے میں مثال دوں ہوں اس کے اوپر ایک گھر میں جو ہے نا اگر تین بھائی رہتے اور تینوں بھائی ہوگی بیویا رہتی ہے ساتھ تو وہ کبھی کام نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتے گا آپ کی مطابق رہن صاحب آپ کیا کہیں گے آپ دیکھیں اٹھاروی ترمیم کو بنیادی مقصد یہ تھا اس کی روح یہ تھی کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو ڈیسینٹرلائزیشن اور نشلی سطح تک اختیارات کی منتخلی ہو چاہے وہ لاؤن آرڈ اور اور دیگر بہت سارے چیزیں تھی بدقسمتی سے وہ کنسنٹریٹڈ ہو گیا صرف صوبے ہی حد تک قبل از وقت میں کہنا ہم نے کہا نا کہ ہم ان کی بدنیتی کی ویسے بہت ساری چیزوں میں ریلیکٹنٹ ہوتا ہیں لیکن ابھی بھی نیگوسیشن اور ڈائلوگ کے دروازے کھولے شکے چینج ہو سکتی ہیں کچھ ہو سکتا ہے میں اس کو ایسے کہوں گا کہ تین بھائی ہیں آپ اس میں جھگڑا رہتا ہے لیکن جس کو پیا چاہے وہی سواغن کہلائے آپ تینوں کے وقت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا خیمتی وقت دیا جس طرح سے آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ ریگولائزیشن ہونی چاہیے مگر بلڈر کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان چوروں کو پکڑنے کے ضرورت ہے اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کے ضرورت ہے جو غیر قانونی تعمیرات میں ملاوث ہیں اگر آپ کو اچھکا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں ہمارے شرل کو سبسکرائب کریں مجھے فاطمہ استر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ